کہ اگر اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے تم اللہ سے توبہ کرو معافی مانگو تو جتنا بڑا گناہ ہوگا اس کی جگہ پہ اتنی نیکی لکھتی جائے گی ظاہر ہے ہم تو ہماری اس سمجھ میں ہمارے باکس میں نہیں آسکتا کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے لیکن مجھے یہ چیز سیٹسفائی کرتی ہے السلام علیکم we welcome you to the first session of Q&A with as we all know عباس نصیر عباس نصیر by education he is a software engineer and fortunately at some point in time we have worked together in a software house i am a telecom engineer by education and now i am an entrepreneur so where's آپ کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے آپ کا اور میرا walaikum السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومر بہر شکریہ very excited you took interest first of all thank you very much for getting yourself more and more involved and now i am going to ask you why are you going to send us to this dunia how to raise your home یہ وہ سوال ہے جس نے بڑا تنگ کیا ہے لوگوں کو مجھے بہتاتے خود بڑا ہی زیادہ اس کے اوپر curiosity ہوتی تھی کہ مطلب why مطلب میں کیا روٹی کھانے کے لئے آیا ہوں یعنی میں دیکھتا تھا کہ بچپن سے ہی سب لوگ کیا کر رہے ہیں جی پیدا ہوں ہیں سٹڈی کیوں کر رہے ہیں جی جوب اچھی ملے گی اچھا جی ٹھیکا جوب ملے گی تو کیا ہوگا اچھا لائف سٹائل ہوگا پھر کیا ہوگا پھر ختم روٹائر ہو جائیں گے اللہ کے پاس سلے جائیں گے بب کیا کیا یہ مطلب ایک آپ یوں کہہ لیں کہ فور نو ریزن آپ ایک سرکل کو گھوماتے رہیں جس کا آپ کو کوئی پرپرز نہ ذر ذرہ گھوم رہے بس نہ اس سے کوئی انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے نہ اس کی کوئی انپوٹ ہے نہ کوئی اس کے آؤٹپوٹ ہے تو وہ ایسے لگتی تھی مجھے لائف وہ شاعر نے بڑے اچھے الفاظ میں اس کو کہا ہے کہ کیا کہیں گے احباب یا کیا کہیں احباب کیا کہیں احباب کیا کارے نمائع کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن لی اور مر گئے یہ غالباً حالی ملانا التافزن حالی کا شعر ہے اور بلکل یہی مثال ہے کہ کیا کر رہے ہیں آ رہے ہیں دنیا میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں تو یہ مجھے بڑا ہی ٹکل کرتا تھا یہ سوال کہ وائے 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 تو جب چھوٹے تھے تو پھر تو سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن جب لائف کے ایکسپیرینسز ہوئے اور کچھ اللہ کی توفیق سے کچھ سمجھنے کا موقع ملا تو یہ ڈوٹس ہمیں وہاں پہ جا کے ملتے ہیں جہاں پہ قرآن میں ہم بار بار پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا پھر اللہ تعالی نے جنات کو پیدا کیا پھر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا یہ ساری مخلوقات اللہ تعالی نے پیدا فرمائی اور پھر وہ ہمیں اٹسل بھی نظر آتی ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا اور حکم دیا گیا فرشتے سجدہ کریں آدم کو فرشتوں نے فرم کر دیا لیکن ابلیس تکبر میں آگیا اس نے نہیں کیا تو اس کا کنیکشن مجھے وہاں پہ ملا واللہ والم میں یہی کہوں گا میں اقلقل نہیں ہوں نہ میرا علم کامل ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے باقی سب دوستے باپ جو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں کوئی بہت نالیجبل پرسن ہے بس کچھ کوئیسٹنز کے آنسر مجھے ملیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی لوگوں کو وہی بتا دوں جس جنہوں نے مجھے سیٹیسفائی کیا ہے تو مجھے سمجھ میں یہی آئی کہ دیکھیں اللہ ہے وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے مخلوق کے لئے مخلوق کو پیدا بھی کیا اس کا مالک بھی ہے اس کو رزق بھی دیتا ہے لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اول بھی ہے آخر بھی ہے یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کے بعد سب کچھ آیا اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر بھی اللہ رہے گا یعنی اللہ پہلے سے تھا سب کچھ آیا اللہ نے پیدا کیا اور جب وہ سب ختم کر دے گا پھر اللہ رہے گا تو جو مالک ہے نا بادشاہ ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے وہ اس کی صفت ہے رحیم اس کی صفت ہے کریم اس کی صفت ہے رازق اب جو سخی بندہ ہوتا ہے انسانوں میں اگر دیکھ لیں تو وہ نا جب وہ کچھ دے نا لے جس دن اس کو تسلی نہیں ہوتی کہ آج نا میں نے کسی کو کچھ دیا نہیں باپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفقت رکھی ہے جب وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھے گا ان کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرے گا ان کو پیار نہیں کرے گا اس کا دن نہیں گزرے گا اس کو اس سے ملتا کچھ نہیں بچے سے یہ اس کی اللہ نے فیچر رکھا ہے کہ he has to give اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی اس کی صفت ہے giving رزق دینا تخلیق کرنا کرم کرنا رحم کرنا تو جب اللہ کہلائی تھا تو اس نے مخلوق پیدا کی تاکہ وہ اس کے اوپر رحم کر سکے تاکہ وہ اس کو رزق دے سکے تاکہ وہ غلطی کرے تو اس کو معاف کر سکے یعنی وہ اللہ کی یہ رحیمی ہے کریمی ہے اور اس کی جو جو خلق کرنے کی صفت ہے یہ اس کا مذہر ہے ہم سب لوگ اور یہی وجہ ہے کہ وہ آتا ہے نا حدیث میں بھی کہ تم اللہ کی طرف چل کے جاؤ تو اللہ تمہاری طرف دوڑ کے آئے گا تو یعنی جب ہم غلطیاں کرتے رہیں گناہ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے ہی آسانی سے صرف توبہ کرنے سے حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک آتا ہے یبدل اللہ سیئیات و حسنات امیجن کریں کہ کسی کے پاس تھوزنڈ ڈالرز ہیں وہ کرپشن سے ہیں مثال کے طور پر یا بلیک منی ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ اس کی کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے ایسی ڈیل ہو جاتی ہے کہ دے لیٹ ہم کیپ دیٹ منی اینڈ لیگلائز ایٹ ٹھیک ہے اب وہ جتنا زیادہ اس نے پیسہ غلط کمایا تھا اتنا ہی زیادہ اس کے پاس لیگل ہو جائے گا ایسی ہی ہے اگر ملین ڈالر ہیں تو اب اس نے گورنمنٹ لیگل کر دیا تو ملین کے ملین although there used to be the black money اب وہ سارے لیگل ہیں اس کے اپنے گورنمنٹ لیگلائز کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو عید بتائی اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے تم اللہ سے توبہ کرو معافی مانگو اس لیے واللہ ظاہر ہے ہم تو ہماری اس سمجھ میں ہمارے باکس میں نہیں آ سکتا کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے لیکن مجھے یہ چیز سیٹسفائی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات اس لیے پیدا کی کہ ان کے اوپر رحم کر سکے کرم کر سکے ان کو معاف کر سکے ان کو نواز سکے ان کو رجد دے سکے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں یہ اس کے بعد آتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے یہ کریشن ہے اب وہ کریشن کا کام بنتا ہے کہ اگر اللہ اتنا رحیم ہے کریم ہے رزاق ہے ستار ہے گناہوں پہ پردہ رکھنے والا ہے نوازنے والا ہے تو ہمارا کام بنتا ہے کہ اللہ لیابدون کہ اس کے بندے بن کے رہیں غلام بن کے رہیں ہاں اب ہم اگر بدماشی کریں گے تکبر میں آئیں گے یا اپنے آپ کو کچھ کہیں گے I am something تو آپ صلی اللہ کی عدیس کا مفہوم ہے کہ تکبر اللہ کے چادر ہے اس کو مت کھینچو یعنی یہ قسم کا اللہ کا پردہ آپ کھینچ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے تکبر شرک یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کیونکہ آپ نے ابلیس کا ذکر کیا چیزیں پھر اللہ تعالیٰ